سو ہیلو بریوان میں ہوں ساجدہ دوستو آج ہم بلکل بجار والا چٹ پٹا چارٹ بنائیں گے یہ کیری چارٹ بہت ہی مزے کی چارٹ ہے بہت ہی ڈیلیشس لگتا ہے بہت سارے لوگ چٹ کارے لے لے کر کھاتے ہیں مجھے بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے لیکن اس وقت بجار جانا مشکل ہے تو ہم گھر پر ہی بنائیں گے سو فرنچ چلو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ کیری کی چارٹ بنانا کی بہت ہی زیادہ چٹ پٹی ہے دوستو اس کے لئے ہمیں دو کیری لینا ہے آپ کیری زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو کیری کی چارٹ بنانی ہے تو دیکھیں میں نے کیری کو یعنی کی کچھے آم کو جو ہے اچھے سے واش کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے چھیل لیتے ہیں اس کو فٹا فٹ سے میں چھیل لیتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی جلدی ایزیلی پیل ہو جاتا ہے تو میں اس کو چھیل لیتی ہوں دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں یہ چارٹ بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو گھر پر آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں چاہے آپ بزار میں ہو یا نہ ہو گھر پہ آپ کبھی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے کیری کو چھیل لیا ہے اب اس کو کٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں اس طرح سے لمبائی شیپ میں کٹ کرنا ہے اور اس کی گھٹلیاں بھی میں نے نکال دی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے لمبائی شیپ میں کٹ کرنا ہے اس طرح سے سارا آپ کو کٹ کرنا ہے جو ٹھیلے والا چارٹ ہوتا ہے فینڈز وہ کچھ اس طرح سے کٹا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ اپنی من پسند کی کوئی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں لیکن اس طرح سے کٹا ہوا ہوتا تو کھانے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے تو اس طرح سے آپ بھی کٹ کر لیجئے یہ دیکھیں کٹ گیا ہے یہ سارا جو میں نے کیری لیے تھے اب ہمیں اس میں مسالے ملاتے ہیں تب ہی تو یہ چٹ پٹا چٹکارا چارٹ بن کر تیار ہوگا تو یہاں پہ سب سے پہلے چارٹ مسالہ ایڈ کرنا ہے اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے سب سے پہلے چارٹ مسالہ ہی ایڈ کیا ہے میں نے اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے اس کو تیکھا پن کے لیے ہمیں ایڈ کرنا ہے ریڈ چیلی پاؤڈر اور یہاں پر میں نے پنک سالٹ لیا ہے دوستو اور آپ اس میں نمک زوہیں دھیان سے ایڈ کریے کیونکہ چارٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اور اس کے سواد کو بڑھانے کے لیے لیمبو کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ ایک چمچ لے سکتے ہو اور اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اب اس کو مکس کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں دوستو اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے مکس کریں گے تو ہر ایک چارٹ آپس میں مکس ہو جائے گی ہر ایک کیری جو ہے اور بہت زیادہ مزاد ہے دوستو اس طرح سے آپ بنا کر دیکھئے بہت زیادہ ٹیسٹری ہے اس طرح سے آپ بنایں گے تو اس کا سواد مہینوں بھر بھول پاؤ گے آپ لوگ تو یہ دیکھئے یہ کچھ مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو چھوٹی سی پلیٹ میں ڈال دیتی ہوں اور ہماری جو چارٹ ہے بلکل ریڈی ہے اس کو آپ چٹکارے لے کے کھا سکتے ہو بہت ہی آسان ہے اس کو گھر پر بنانا تو آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ تھیلے والے جو ہے اس طرح سے چارٹ بناتے ہیں تو اسی طرح سے آپ لوگ بھی بنا لیجئے بازارز آنے کے آپ لوگ کے ضرورت نہیں پڑے گی گھر میں رہی ہے اور یہ چارٹ بھی ضرور انجوائی کیجئے کیسی لگی ہے وہ بھی بتانا مت بھولنا آئی ہوپ کہ یہ چارٹ اور یہ ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی نزدیک سے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا یمی چٹکارہ لگ رہا ہے میں تو ٹرائی کرنے جاری ہوں دوستو آپ لوگ بھی ضرور بناو اور ٹرائی کرو اور مجھے ضرور بتا پھر سے ملوں گے اچھی سی ویڈیو میں بائی بائی